ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی جس نے یہ ایک بھائی کا اوڈیو سوال ہمیں اس کو شامل کر لیتا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ جب اس تینجہ کر کے اٹھتے ہیں اگر قطرے نکل گئے ہیں تو اس صورت میں کیا گسل فرض ہے اگر گسل فرض ہے نہیں ہے تو کیا کمر سے لے کے پیر تک ہم دھول رہے ہیں مطلب اس حصہ کو نکلنے کے بعد تو کیا ہم اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں مطلب پاک ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چار گھنٹے بعد ہم کو پھر گسل کرنا پڑے ٹھیک ہے اور کبھی تصفر میں مجبوری ہے کھڑے ہوکے ستینجہ کرنا پڑا تو اس صورت میں ناپاک ہیں اور اگر جیسے صحبت ہو گئی تو کچھ ملی سے مطالب یہ بات تھی یہ سکے کے برابر کیا ایسا سنا تھا ہم نے کنفرم معلوم نہیں صحبت میں کچھ نکلتا ہے جب تو کیا اس صورت میں گسل فرض ہے تمہیں اس پہ جو ہے ڈیٹیل میں جاننا ہم کو ایک ہی سوال کے اندر انہوں نے دو تین سوال جو ہے وہ معلوم کرے ہیں سب سے پہلے یہ کہ پیشاپ کے قطرے تپکنے کے تعلق سے کہ اگر پیشاپ کے قطرے جسم پہ یا کپڑے پہ لگتے ہیں تو وہ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتے مطلقا پورے کپڑوں کو نہ ہی آدمی پہ سے غسل فرض ہوتا ہے یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر بھی پیشاپ کرے اور پیشاپ کے بعد استینجہ نہ کرے تو ایسی صورت میں بھی آدمی ناپاک نہیں ہوتا بعض لوگوں کے خیال میں رہتا ہے کہ اگر پیشاپ کرنے کے بعد استینجہ نہ کیا جائے تو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے نہانے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا پیشاپ کرنے کے بعد استینجہ نہ کیا جائے تب بھی آدمی ناپاک اس سے نہیں ہوتا اس پہ غسل فرض نہیں ہوتا ہاں جو پیشاپ کے قطرے کپڑے جسم پہ لگیں گے تو صرف اتنا کپڑا اور اتنا ہی جسم ناپاک ہوگا صرف اس کو دھونے سے کام بن جائے گا پیشاپ لگنے سے بھی آدمی پہ غسل فرض نہیں ہوتا اور اسی طرح منی کے لگنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا اب جو آپ نے درہم کا تعلق سنا ہے اس کا جو پیمانہ ہے وہ یعنی نجاست غلیظہ کا جسم پہ لگنے کے ساتھ مخصوص ہے کہ جسم یا کپڑے پہ نجاست غلیظہ لگے کہ پیشاپ ہو یا پھر منی ہو تو اس کے تعلق سے یہ پیمانہ ہے کہ ایک درہم کو اس میں ناپا جاتا ہے اور نکلنے کے تعلق سے منی کے اس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ منی کا نکلنا مطلقا غسل کو واجب کر دیتا ہے یعنی جبکہ اور کوئی معنی شریع نہ ہو کہ بے ہوشی کی حالت میں نہ نکلی ہو یا کوئی اوچائی سے گرہ ہو اسی صورت میں نہ کلی ہو یا شہوت کے ساتھ نکلی ہو تو یہ غسل کو واجب کر دے گی اگرچہ اس میں کسی طریقے کی سکھے ہے درہم کی کوئی قید نہیں باقی جو درہم کے آپ نے قید سنی ہے وہ بلکل درست ہے کہ نجاست غلیظہ منی یا پیشاب وغیرہ اگر ایک درہم سے زیادہ کپڑے جسم پہ لگے گی تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی بلکہ اس کو دھونا یہ فرض ہے اور درہم سے مراد یہ کہ ہتیلی آدمی اپنی سیدھی پھیلائے تو اس کے بیچ میں یہ جتنا بھی پانی آ سکے اور ہتیلی سیدھی رکھنے سے جب تک یہ پانی نہ گرے تو اتنی گولائی کی مقدار کو ایک درہم شمار کیا جائے گا تو اگر اتنی بڑی نجاست کسی کے کپڑے یا جسم پہ لگے اس درہم سے تھوڑی زیادہ تو ایسی صورت میں اس کو دھونا فرض ہے اور اگر اس درہم کے برابر بیٹھے کوئی بھی ناپا کی منی ہو یا پیشاب کی بوندے ہوں اس درہم کی گولائی کی برابر بیٹھیں تو ایسی صورت میں اس کو دھونا واجب ہے تو جس صورت میں فرض ہے اس صورت میں نماز پڑھ لی تو نماز سرے سے ادا نہیں ہوگی اور جس صورت میں دھونا واجب ہے اگر اس صورت میں پڑھ لی تو ایسی نماز واجب علیہ آدھا ہے یعنی اس کو پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر سے نماز پڑھنی ہوگی اور اگر ایک درہم سے پیشاب کی بوندے یا منی وغیرہ جسم یا کپڑے پر کم ہے تو اس صورت میں نماز خلاف سنت ہوگی یعنی ایک نماز ادا ہو جائے گی مگر اس کا دہرانہ سنت ہے اور ان سب صورتوں میں غسل اسی صورت میں واجب ہو کہ جب منی شہوت کے ساتھ نکلے ہاں اگر پیشاب وغیرہ کی چھیٹے کپڑے پر لگ گئی تو اس سے آدمی بھی ناپاک نہیں ہے وہ کپڑا دھو سکتا ہے اتنی جگہ پر جہاں پر یہ چھیٹے لگی ہیں اور بلکل باریک باریک چھیٹے اگر پیشاب وغیرہ کے آتی ہیں تو یہ پاک ہیں اس میں یعنی نماز ہو جائے گی بنا دھوئی بھی بلکل سوئی کی نوک کی برابر جو باریک باریک چھیٹے اگر کپڑے پر آ جائیں پیشاب کی اور اسٹینجہ کرنے سے بھی یہی ہے کہ آدمی ناپاک نہیں ہوگا پیشاب کے بعد اسٹینجہ اگر اس نے نہیں کرا پتھر میں حسن لالے پورنوار پورنوار بنایا